اسلام علیکم میں ہوں گز لائف سٹائل سے آپ سب کی ریکویسٹ بہت زیادہ تھی کہ آپ ہمیں کینیڈا کے اسلامی سکول دکھائیں تو میں نے پھر تھوڑا ٹائم نکالا اور سوچا کہ آپ کے لیے ویڈیو بنا ہی لیتی ہوں کینیڈا کے اسلامی سکول تو یہ دیکھیں یہ سکول ہے سارا اس سکول کا جو نام ہے وہ ہے التقوی اکیڈمی اور یہ ہے لنڈن میں لنڈن جو ہے یہ انٹاریو کا شہر ہے یعنی برامٹن سے دو سے ڈھائی گھنٹے کے راستے پہ ہے تو اب یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں سب کلاسز وغیرہ سب اور اس میں ایک بچے کی جو فی ہے نا منتلی وہ پانسو ڈالر ہے نرسری سے لے کے گریڈ ٹویل تک جو فی سے وہ بلکل سیم ہے اس کے علاوہ ہنڈر ڈالر اس کا ایڈمیشن فیز ہے اور ایک سال کے سٹیشنری کے تین سو ڈالر ہیں ٹھیک ہے اگر اسلامی سکول میں جگہ اس سکول میں نام بھی ہونا تو اس نام آپ کا ویٹنگ لسٹ میں دال دیا جاتا ہے بچے کا اگر جگہ نہیں ہوتی تو جب ان کے پاس سپیس خالی ہوتی ہے تو آپ کی بچے کی باری آ جاتی ہے لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ اسلامی سکول جو ہے نا وہ بہت زیادہ مہنگی ہے نا ہر سکول بہت مہنگی ہے ہر ایک کی اپنی فی ہے نا تو اگر آپ ویکنڈ پہ صرف ایک ویک میں ایک بار بچے کو لے کر جانا ہے تو ایٹی ڈالر پر منت ہے یعنی کہ آپ کے بیس ڈالر کے ایک دن کے بنتے ہیں اگر آپ ایک ویک میں ایک بار لے کر جانا جاتے ہیں تو یہ اس کی فیس ہے اور اگر ویکنڈ پہ بھی صرف لے جائے تو وہ بھی اچھا ہے کہ چلے کچھ تو آپ لے کر جائیں گے نا تو جو افورڈ نہیں کر سکتا اس کے لیے یہ بہتر اپشن ہے کہ ویک میں ایک بار سکول لے جائے بچوں کو وہاں پہ یہ ہے کہ آپ کو قرآن پاکی آیتیں وغیرہ اور کافی کچھ نماز سب کچھ سکھاتے ہیں آپ کو اس سکول کا مجھے بتایا تھا رکسانہ رکسانہ جو ہے یہ میری بہت اچھی یوٹیوب فرینڈ ہے جو لنڈن میں رہتی ہے ان کے بچے جو ہے اس سکول میں پڑھتے ہیں تو انہوں نے مجھے اس سکول کی بہت زیادہ تعریف کی کہ میرے بچے اس سکول میں پڑھتے ہیں آپ اسی سکول کی ویڈیو بنائیں تو اسی سکول کی ویڈیو میں نے پھر آپ کے ساتھ شیئر کیا آپ ان کے چینل پہ جائیے بہت اچھے اچھی ویڈیو اپلوڈ کرتی ہیں اور بہت انفرمیشن ملے گیا آپ کو اس سے آپ نے ان کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے میں لنک جو ہے ڈسکرپشن میں دے دوں گی ان کے چینل کا تو ابھی واپس آتے ہیں ویڈیو کی طرف تو ابھی اس کے بعد میں ایک اور سکول بھی گئی تھی وہ تھا بریمٹن میں یعنی میرے گھر سے تقریبہ پانچ منٹ کے ڈرائیو تھی یہ تھا مین سٹریٹ اینڈ بویٹ پہ آپ سرچ کریں گے الامین سکول تو آپ کو فوراں یہ مل جائے گا نا تو میں یہاں گئی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہماری جو ہے نا وہ ایڈمیشن فی ہنڈرڈ فیفٹی ڈالر ہے پلس یونی فارم اور جیم کے جو یونی فارم ہے اس کی علیدہ فی ان کی علیدہ پیمٹ آپ کو پڑھ کرنی پڑے گی یونی فارم اور جیم یونی فارم جو ہے پھر تین سو پینتیس ڈالر ایک سال کا سٹیشنری کا ان کو دینا پڑے گا اور ان کی جو فی ہے وہ ٹوٹل ایک سال کی ایک سال کی سکس تھاؤزنڈ فور ہنڈرڈ فیفٹی ڈالر پڑتی ہے لیکن آپ منتھلی دے سکتے ہیں فائی ہنڈرڈ تھرٹی ڈالر پر منتھ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں سال کی ایک ہی بار دینا تو آپ سال کی بھی دے سکتے ہیں کیونکہ کچھ سکول یہاں پہ ایسے بھی ہے جو سال سال کی فی اکٹھی لیتے ہیں منتھلی نہیں لیتے لیکن کافی زیادہ یہاں پہ مہنگے سکول ہے جو اسلامی سکول ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کے بچوں کو بہت اچھا صحیح اسلامی ماحول آپ کو وہاں ملتا ہے اور آپ کے بچوں کو نماز آیتیں اور ناظرہ سب کچھ آپ کو وہاں بچوں کو سکھاتے ہیں آپ کو لیتا مسجد میں لے کر جانا نہیں پڑتا وہیں پہ آپ کو سکھا دیتے ہیں تو باقی میرے ہوں کام تھا آپ کو انفرمیشن دینا اگر آپ نے کرنا ہے اگر آپ کی منتھلی انکم اچھی ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ نہیں یہ اسلامی سکول میں ہی جائے تو آپ یہاں پہ پھر ضرور جائیے گا یہاں پہ یہ بات بہت اچھی ہے ٹرانٹو وغیرہ میں کہ یہاں میسیس آگا برامٹن میں بہت زیادہ مدرسے بھی ہیں ابھی الہودہ کا آپ نے نام سنا گا جو پاکستان میں سکول ہے فرد حاشمی کا ان کا یہاں پہ ہے مدرسہ تو وہاں پہ بھی وہ آتی رہتی ہیں کینیڑا چکر لگاتی رہتی ہیں درس وغیرہ وہاں پہ دیتی ہیں تو مجھے بھی کافی لوگوں نے بتایا تھا کہ وہ وہاں پہ جاتے ہیں وہاں اس طرح درس ہوتا ہے موقع ملا تو جب عشرت حاشمی آئیں گی تو میں ضرور وہاں جا کے آپ کے ساتھ ویڈیو بنا کر تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ضرور انشاءاللہ باقی اور بھی زیادہ سکول ہے لیکن بس آپ کو پتا ہے کہ میں بھی بیزی ہوتی ہے میرے پاس اتنا زیادہ ٹائم نہیں تھا کہ میں اتنی زیادہ ویڈیو شوٹ کر دی جا کے نا ہر جگہ تو یہ آپ دیکھیں یہاں پہ سب جو ہے نا قرآنی آیت وغیرہ بھی لگی ہیں کلاسیس کا ماحول آپ کو میں دکھا رہی ہے کلاسیس دیکھیں کتنی اچھی صاحب ستری ہے اور بچوں کے لیے سب کچھ یہاں پہ ہے سارا کچھ بہت اچھے اچھے آپ کو اسلامی سارا سکھاتے ہیں اور یہاں پہ جو اسلامی نیمز وغیرہ ہیں وہ بھی ہیں مطلب جو جو سب کچھ آپ کو بچوں کو آنا چاہیے اسلام کے ریلیٹڈ وہ یہاں پہ بہت اچھا ہے سارا کچھ اچھا میں جو گئی تھی نا علمین سکول میں تو میں نے ان سے ویڈیو کا کہا تھا کہ میں نے ویڈیو بنانی ہے نا تو انہوں نے مجھے زیادہ کلاسیس کی ویڈیو نہیں بنانا چاہیے کیونکہ آپ کو پتا ہے بچے ہوتے ہیں تو ہر کوئی اللاؤ نہیں کرتا کیونکہ ظاہر ہے اسلامی سکول ہے تو کوئی نہیں چاہے گا ٹریچر کی تو خیر میں نے ویڈیو بنانی بھی نہیں تھی میں چاہ رہی تھی کہ میں تھوڑی سی بچوں کی کلاسیس بتاؤں لیکن اس وقت سکول کا جو تھا نا وہ سٹار تھا اس وقت تو سکول نہیں ہے نا اس وقت سکول سٹار تھا تو میں نے پھر اچھا مجھے بھی نہیں اچھا لگا اور میں نے پھر بھی ان سے پرمیشن لی ان کو چینل دکھایا کہ کیا میں بنا سکتے ہیں وہ کہہ رہے ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بہت سارے پیرنٹس جو ہیں نا وہ نہیں چاہیں گے کہ بچے آئیں نا تو اس لیے پھر انہوں نے مجھے اجازہ نہیں دی پھر میں نے کہا لیکن چلے کوئی بات نہیں خیر ہے میں تھوڑا سا آپ کی چینل اس کا نام دے دوں گی سکول کا صرف لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہاں پہ بھی سکول ہے نا اور کیا ماحول ہے کیا فی وغیرہ ہے یہ یہ ہے وہ سکول علمین اس کے اوپر ساری بہت بڑی ساری برننگ تھی پہلے تو میں نے باہر سے دیکھا کہ انہوں نے سکول کے لیے ان کو چاہیتا ہے پوری فل برننگ ہوتی کیونکہ نیچے شاپس وغیرہ ہیں لیکن جب میں اوپر گئی تو ان کا تو بہت بڑا بیک تک بہت بڑی یہ اوپر جتنے بھی آپ کو بلو شیشے نظر آ رہے ہیں اس کے بیک سائیڈ پہ بہت بڑا یہ سکول تھا تو مجھے بہت اچھا لگ اور کافی بچے آئے ہوئے تھے اور اور کنٹریز کے جیسے ہیں افریقہ وغیرہ کے ہوتے ہیں جو کالے لوگ ہوتے ہیں اس ٹائپ کے لوگ بھی کافی زیادہ تھے پاکستانی اور انڈین یا انڈین مسلمان ہے یا پاکستانی ہے یا کچھ عرب ملک کے لوگ بھی تو سارے مکس تھے کافی زیادہ وہاں پہ لوگ تھے یہ اس کا فرسٹ فلور تھا پھر میں یہ گئی سیکنڈ فلور پہ ریسیپشن پہ گئی نا لیکن انہوں نے بس اجازت نہیں دی کہ نہیں آپ نا بس یہاں سے تاکہ بنا لیں آگے آپ نا بنا نہیں سکتے نا تو میں نے پھر زیادہ زور بھی نہیں دیا میں نے کہا چلے کوئی بات نہیں اچھی بات نہیں ہے کہ میں بغیر پرمیشن ویڈیو بنا ہونا تو آئی ہوپ آج کا ولگ آپ کو ضرور اچھا لگا ہوگا تو اچھا لگائے تو آپ نے چینل کو ضرور لائک بھی کرنا ہے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اگر آپ نے اچھی اچھی ویڈیو دیکھنی ہے اور رکسانہ کے چینل کو بھی آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے اس کو سپورٹ دیں ضرور اس کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے اللہ حافظ